ان جنگلوں کی زمین بہت سے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو نہ صرف محفوظ ٹھکانہ دیتی ہے بلکہ بہت سی خوراک بھی مثال کے طور پر کیکڑے گھونگے سیپیاں اور نو مولود چھینگے اور یہ گھنے جنگل ایک اور عجیب و غریب مخلوق کا گھر بھی ہیں یہ مخلوق اتنی ہی عجیب ہے جتنے کے خود مینگروز جی مرس کیپس سے ملیے جنگلوں کی دلدلی زمین پر ان حیرت انگیز مچھلیوں کی کتاروں کی کتاریں دیکھی جا سکتی ہیں یہ عجیب مچھلیاں خوشکی پر بھی رہتی ہیں یہ اپنے پروں سے پیروں کا کام لیتی ہیں اور دلدلی زمین پر دندناتی پھرتی ہیں اور جب انہیں خود کو دشمنت سے بچانا ہو تو یہ جلدی سے زمین کھود کر اپنا بل بھی بنا لیتی ہیں یہ اسی بل میں انڈے بھی دیتی ہیں اس عجیب و غریب مخلوق کی آنکھیں باہر کی طرف ابری ہوئی ہوتی ہیں یہ انہیں گھوماتی ہے اور چاروں طرف دیکھ سکتی ہے اب یہ مرس کیپر کی مرضی کہ وہ پانی کی سطح سے نیچے دیکھے یا پھر پانی کی سطح کے اوپر یہ مچھلیاں اپنے پروں کی مدد سے پتھروں اور درختوں پر بھی چڑھ سکتی ہیں نر مرس کیپر اپنی مادہ کو رجانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے پروں کو پھیلا کر پانی کی سطح سے ایک اونچی چھلانگ لگاتا ہے یہ مچھلیاں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے گروہ کی صورت میں کٹھی رہتی ہیں پانی میں سکون کے ساتھ تیرتی ہوئی یہ مچھلیاں بہت پھرتیلی ہیں بس ذرا سا خطرہ محسوس ہوا اور یہ جھٹ سے غائب مرس کیپرس بہت حساس جانور ہے جو نہ صرف اپنے اردگرد کے ماحول پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے بلکہ ان کی چال ڈھال کو دیکھ کر ساحلوں کے بدلتے ماحول کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے یہ ساحلی علاقوں کی بہت سی آلودکیوں کو جذب کر لیتی ہیں جہاں یہ مچھلیاں دیگر بہت سے جانوروں کی مرغوب گزا ہوتی ہیں وہیں یہ سخت چھال والے چھوٹے چھوٹے آبی جانوروں کو بہت شاک سے کھاتی ہیں اگر آپ کو ساحلی پانیوں میں منگروز کی ان دوست مچھلیوں کی بہتات نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پائے جانے والی دیگر آبی اور جنگلی حیات بھی صحت مند اور خوش ہے موسیقی